پرائیسز کتنی ہائیک پہ گئی ہیں اور عمران خان خود ہر ہفتے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور اس کو وہ خود دیکھتے ہیں باقی وہ قانون کو اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم راولپنڈی سے انہوں نے انتخاب کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے شہر سے انتخاب کیا ہے ہماری طرف سے یہ کریں گے ایک ڈیڑھ مہینہ کیونکہ یہ الیکشن تک بات لے جانا چاہتے ہیں لیکن قانون جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے گی اگر وہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ان کو کوئی ہاتھ میں نہیں لیں گے سب یہ بتائیے گا کہ کمپین بقاعدہ طور پر لانچ کر دی گیا ون پیس جو کہ درار آ چکی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا معاملہ کوئی درار نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا میرا خیال ہے اس پہ فواد صاحب بہتر اگر میری منسٹری کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں فواد اس پہ جی دیکھیں الیکشن جب آئے گا بائیس مہینوں بعد یا بیس مہینوں بعد ایک نئی الائنمنٹ ہوگی فیفلز پارٹی کیا کرے گی اور نون کے اندر دیکھیں امریکی نازم الامور کو بھی بتا کہ نون اور شید دو دو مسلم لے گئے ہیں جو میں کہتا تھا وہ امریکی نازم الامور کو بھی بتایا کہ نون اور شید دو لیگیں ہیں سو ایک ہی ملے اور ایک ہی علاقے میں دونوں لیگوں سے ولادہ لدہ ملی ہیں الیکشن سے پہلے تینی تیسری وجود میں آ جائے گی دیکھیں شباز شریف صاحب کی اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے ملاقاتیں تو ملاقاتوں کے بعد باتیں بھی نکلنی جائیں سو ملاقاتیں ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں لیکن الٹی میٹلی اس ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کی پہلے اگر کوئی یہ دھنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے یہ اپنے لیے سیاسی گڑا کھو دیں گے انشاءللہ العمران خان کی حکومت پانچ سال پوری کرے گی دیکھیں پاکستان کی نیوی نے انہوں نے مجھے ہیڈکوارٹر کی بھی دعوت دی ہے پاکستان کی نیوی نے تیسری مرتبہ ہندوستان کی نیول کی سب میرین کی دخل اندازی کو واش کیا ہے اور اس کو مارک کیا ہے اور اس کو شیٹ اپ کال دی ہے سو پاکستان کی نیوی بھی پاکستان کی ائر فورس اور پاکستان کی جو زمینی فورسز ہیں ان کی طرح چاک و چوبند ہیں انشاءاللہ میں نے ان کے ہیڈکوارٹر کی دعوت قبول کر لی ہے تو جلد اس کا بھی وزٹ کروں گا انشاءاللہ اللہ لالویلی کی طرف سے باہر کے ملک میں ایسی ٹاپ بچیوں کے پڑھنے کے لیے بھی سکولرشپ کا اعلان کرنے جا رہا ہے اور لاصلی اگر کوئی بچی سکول میں کالج میں فیس نہ دے سکے تو اس کی فیس بھی لالویلی ادا کرے گی تمام پرنسپلز کو میں نے ہدایت آج جاری کرنی ہے تاکہ کوئی بچی مسائل اور وسائل کی وجہ سے ایڈوکیشن سے محروم نہ ہو جب میں نے کالج کی سیلیکشن کی تو ٹرانسپورٹ کو ذہن میں رکھا میں تھا تو شیخ لیکن اس کام کو بھی سمجھتا تھا اور آپ دیکھیں فار اگزمپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے پسمانلہ علاقہ تھا اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں رتہ امرال میں ہمارا کالج ہے دھوک حسو میں ہمارا کالج ہے بچیوں کا سکول سامنے اور ایم ایس تک کلاسیں ہیں دھوک مٹکال میں ہمارا کالج ہے دھوک لائی بخش میں ہمارا کالج ہے اور ساتھ ہی لگ جاتا ہے مون پورا سو کوئی بچی ایک کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں جاتی ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو ہم بناتے ہو ہم نے ایسا نظام بنایا ساتھ کالج بچیوں کے اور یہ سب سے پسمانلہ علاقہ میں تھا جہاں ہم نے ساتھ وہ کالج بنائے جس میں کہ کوئی بچی اپنے والدین کی بھی محتاج نہ ہو کہ والد اس کو چھوڑ کے جائے اور آئے سو انشاءاللہ تعالی لال اویلی بھی میں ایڈوکیشن کو دینے کا اعلان کرتا ہوں اور آئی ٹی یونیورسٹی اب میں اس پہ لگے ہوں کتنے دن لیتی ہے مجھے کہہ نہیں سکتا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اجازت لینا آپ کو پتا ہے فائل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس کا بجٹ منظور کرانا پڑتا ہے پھر قانون ایسا ہے کہ پوری کیبنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے اب ہم ہسپٹل کا رکھ کریں گے انشاءاللہ کل کے بعد اور ڈیلیسز کے ہسپٹل کو فوری طور پر ہمارے شہر میں غریب کو ڈیلیسز کے پرابلم ہیں کچھ اور پرابلم ہیں بینٹی لیٹر میں نے بیس دیئے ہیں پولی فیملی کو اور اب ہمارا اگلا مشن جتنی زندگی رہ گئی ہے ہسپٹلز کو بہتر کرنا ہے ایجوکیشن ہم نے مکمل کر دی اللہ تیرا شکر اور میں آپ کا مشہور ہوں آپ نے مجھے عزت بخشی اور یہ ساری جگہ وہ تھی جہاں لوگ پلازے بنانا چاہتے تھے ابھی بھی ہمارا کلے کیس ہے اللہ اپنی مدد کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ہم بلکل اے ون ہے راولپنڈی جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کا فیمل ایجوکیشن میں لڑکے پتا نہیں کیوں نے لائک ہو گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بچیاں بہت نمبر لیتی ہیں لڑکے تھوڑے سے نمبر لیتے ہیں تو ہم ہیں جب تک آپ کی تعلیم ہماری زندگی کا مشن تھا اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندگی میں اس مشن کو مکمل کر دیا ساتھ تعلیمی ادارے تین یونیورسٹی ہیں اب نالا لئی ہمارا منظور ہو گیا ہے آپ کو یہ بھی آسانی ہو جائے گی اور رنگ روڈ بھی منظور ہو گیا ہے اور ماں بچے کا ہسپیٹل ستر سال چوہتر سال ہو گئے ہیں کینٹونمنٹ میں کوئی کالج نہیں تھا آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ چوہتر سال میں پہلا کینٹونمنٹ میں کالج ہم نے ایم اے کی کلاسز کا اللہ نے ہم نہیں کہنا چاہیے یہ تکبر کا لفظ ہے اللہ نے ہم سے کام کروایا موسیقا